بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ڈیا سٹوڈنٹ آج نئی خبر کے کرونا کا شدید حملہ کوویٹ نائنٹین اب اس کی جو ہے وہ تیسری لہر جو ہے اس نے حملہ کر دیا اور شدت اختیار کر چکی ہے جی اور اس میں جی کیا کر رہے ہیں جی کہ جو ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کو ویکسین کر رہے ہیں تو اس ہی صورتحال کے اندر جو ہے ہمارے جو وزیر آسم ہیں ان پر بھی کرونا کے اثرات ہوئے اور ان کا بھی کرونا اور ان کی بیگم کا کرونا بھی جو ہے وہ مصبت آ گیا اب جیسے جیسے صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی جو روز بزور بگڑتی ہوئی حالت ہے کہ یہ روز بڑھ رہا ہے اور پہلے تو یہ تھا کہ یہ ان لوگوں کے اوپر اثرات ہوتے تھے اس کے کہ جو نفیس تھے اس سے کم طریقہ شکار لوگ یا جو لوگ کام کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر محنت مشکت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر تو اس کے اثرات کام ہو رہے ہیں لیکن جو لوگ زیادہ تر بیٹھتی ہیں سوچنے کا جن کا زیادہ تر کام ہے ان کے اوپر اس کا زیادہ حملہ رہا ہے لیکن یہ جو تیسری لہر ہے بھئی اس نے بچوں اور نوجوانوں پر بھی حملہ کیا جی ٹھیک ہو گیا جی اور اس میں نوجوان اور بچے جو وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں اور روز پر روز جو ہے اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو بھئی اس کو آپ لوگ لائٹلی نہ لیں اس کو ذرا تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ اس کے بارے میں سوچیں ذرا اور اس میں جی خاص طور پر سکولوں کالجوں کو بند کرنے کا حتمی اعلان تقریباً ہو چکا ہے جی اب اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ سنوار کو حتمی فیصلہ ہوگا ساڑھے بارہ بجے کہ جی انہوں نے تئیس مارچ کو وزیر آسم شفقت محمود جو ہے اس کا اعلان کریں گے جی اور زیادہ چانس یہی ہے کہ ایک ماہ کے لیے جو ہے وہ سکول کالجز کو بند کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اور باقی جو ہوں گے شادی حال ہیں شاپنگ پلاسیں ہیں یا مارکیٹس ہیں اس کو بھی محدود ٹائم کے لیے اوپن ہوگا یعنی کہ چھ بجے تک وہ ہوں گے اس کے بعد جو ان کو بھی بند کر دیا جائے گا اور بچوں کے جی اس کے جو سب سے زیادہ بوری اثرات ہو رہے ہیں وہ بچوں کے اوپر ہو رہے ہیں سب سے زیادہ نقصان جو ہو رہے ہیں وہ ہماری تعلیم کا ہو رہے ہیں باقی روزگر بھی ہیں لیکن جو تعلیم ہے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوں گے اور ایک ماہ کے لیے جو ہے وہ اگر دوبارہ بند ہو جاتے ہیں تو پڑھائی کا جو سسٹم ہوگا وہ زیادہ تر آن لائن ہوگا ٹھیک ہو گیا تو اس میں جی آن لائن کا سارے سے نظام چلیں گے اب آن لائن کے لیے بھی ایسے یہ ہے کہ کبھی لائٹ نہیں ہوگی گرمیاں ہوں گی لائٹ نہیں ہوگی نیٹ نہیں ہوگا اس کی سپیڈ نہیں ہوگی تو یہ بھی ایک بچوں کے لیے بہت بڑا پرابلم ہی آئی ہے ٹھیک ہے یہ ان کے لیے دبل کرونا ہو جائے گا اور اس میں بھی آپ لوگ کے لیے کیا ہے اور مستقل لاک ڈاؤن ہو سکتی ہیں جیسے پچھلے سال ہوئے تھے تو آخر پہ پھر میں دوبارہ بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں بچوں کے لیے خاص طور پر یہ ہے کہ ان کے جو چھٹیاں کا سسٹم تھا وہ آرڑی پھر سے سٹارٹ ہو گیا ہے تو مالک خالق کائنات سے دعا ہے کہ مالک ملک پاکستان کو اور پوری انسانیت پر رہن فرما محمد و آل محمد کے صدقے آپ لوگ بھی اب اس میں بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اس میں ہم باوزو رہیں اور نماز صدقہ خیرات کریں اور جو صاحبِ استطاعت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اردگیرد جو لوگ ہیں ان پر خصوصی شفقت اور پیار کریں نظر رکھیں کہ جو سفید پوچھ لوگ ہیں ان کے لیے بھی ان کی مدد جو ہے وہ خاص طور پر آپ چھپے چھپے کریں نہ کہ آپ کوئی ایسا کریں کہ یہ جو میں تو اس کو سیدھے سیدھے لانت ہی کہوں گا کہ جی کسی کی مدد بھی کرتے ہیں تو وہ بھی دوسرے کو زلیل کر کے مدد سیلفیاں لے کر بھی اس مدد کا کوئی فیدہ نہیں نہ لوگوں کے دلوں میں محبت ہے نہ مال خالق کی بارگاہ کے اندر یہ چیز اچھی ہے جی آپ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ سیدھے ہاتھ سے دیں تو انٹے ہاتھ کو پتا نہ چلے دائیں ہاتھ سے دیں آپ سب کا خرات تو بائیں ہاتھ سے پتا نہ چلنا چاہیے یہ سننا طریقہ ہے یہ نہیں کہ ہم اگر کسی کو کوئی چیز دے رہے تو ساتھ سیلفیاں لے رہے ہیں کیا فیدہ اس کا بھائی نیکی جو وہ ہے کہ جو چھپ کے سب کچھ کیا جائیں پہلی دعا تو ہے کہ مال خالق جو ہے اپنے بندوں کی غیبی مدد فرما دے جیسا کہ غزوہ بدر کے اندر مال خالق نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرما دی تو مال خالق کی اس وعبات سے ہمیں نجات دلا اور ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم سب دعا گویں اللہ تعالی ہم سب پر رہ فرمایا جی تو جی آپ لوگ بھی دعا بھی کریں مال خالق کے حضور اور لوگوں کی مدد بھی کریں جی اور دعا کریں کہ یہ سکول جو ہے وہ بند نہ ہو جی تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں